السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملہ نبی ابعاد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا عنوان اہم ہے بہت ہی اہم ہے خصوصاً ان کماری بہنوں کے لئے کماری لڑکیوں کے لئے جن کی شادی کے اندر بندش ہوتی ہے شادی ہو نہیں رہی رشتہ ہوتا ہے لیکن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دیکھنے آتے ہیں نفرت ہو جاتی ہے سختی بہت ہوتی ہے شدت بہت ہوتی ہے لڑائی جگڑا بہت زیادہ رہتا ہے دل اداس رہتا ہے گبرہ ہٹ رہتی ہے پریشانی رہتی ہے پسند نہیں کیا جاتا جبکہ وہ بہنیں اللہ نے ان کو بڑا نوازہ ہوا ہے لیکن پھر بھی مسائل ہیں تو ان کے اوپر کون کون سی علامات ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اچھے علامتیں رکھوں گا اور اس کے ساتھ میں اس کا علاج بھی ڈسکس کروں گا وہ علاج کریں انشاءاللہ اور رحمان اللہ بہتر کر دے گا سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ تو اس وقت اس کی گبرہ ہٹ بہت تیز ہو جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر دیکھنے والوں کو وہ عورت جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی بری محسوس ہوتی ہے یا اس کی کوئی عدہ جو ہے وہ بہت ہی نفرت والی عدہ محسوس ہوتی ہے دیکھنے والوں کو وہ بڑی کوشش کرتی ہے کہ میں اچھی ان کو محسوس کروں اور سر پہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے کوئی پہاڑ رکھ دیا یہ تیسری علامت ہوتی ہے اس وقت تو جسم بوجل ہو جاتا ہے چوتھی علامت سمجھ نہیں آتی ڈپریشن بن جاتا ہے ابھی آب کریں گیا تو کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہوتا سارے الٹ ہوتے ہیں لڑائی جگڑا ٹینشن پریشانی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ نمبر پر علامت جو ہوتی ہے اس وقت کیا ہو رہی ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں یہاں سے مجھے نہ دیکھیں چھٹے نمبر پر اس کی علامت کیا ہوتی ہے اس وقت اس بہن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھ کر اس کو چلے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو بہت مارا یہ چھے قسم کی علامات ہیں ناظرین جب یہ علامتیں آ جائیں تو اس وقت کیا کرنے یہ نہیں کہ پڑھائی اسی وقت کرنی ہے بلکہ پہلے شروع کرنی ہے دام کرتے رہیں اور اس کے ساتھ محبت کا کچھ عمل ہے وہ بھی مختصر میں انشاءاللہ بتاؤں گا تاکہ اس میں سانی ہو جائے لیکن پہلے اکیس دن پڑھائی کر لیں پھر ان کو بلائیں وہ پڑھائی کیا ہے سورہ فاتح درود ابراہیم سات بار سورہ فاتح سات بار آیت الکرسی سات بار اور اسی طرح سورہ الباکرہ کی آخری دو آیتیں سات بار اور سورہ یونس کی پچاسی چھاسی نمبر آئے سات بار اور اسی طرح اخلاص فلک اور ناسات سات بار یہ پڑھ کے پانی پہ دھم کریں پیئیں پوری فیملی اس کو پیئیں پوری فیملی اپنے اوپر دھم کریں تاکہ آنے والے جو بھی آئیں ہمارے اوپر جو جادو ہے اور جادو کی جو علامات ہیں جو بندشیں ہیں یہ ٹوٹ جائیں اور اس کے ساتھ وہ بچی ایک عمل کریں وہ عمل کہا ہے وہ سورہ مریم کے اندر ایک آیت ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنْ أَيْنَمَا كُنْتُوَ اَوْسَانِ بِالسَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْتُوْحَيَّ یہ والی آئیت جو آپ کے سامنے آگئی ہے اس آئیت کو پڑے زیادہ سے زیادہ پڑے حضر عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنْ أَيْنَمَا كُنْتُو جہاں بھی میں رہوں گا میں باب برکت بن کے رہوں گا تو اس لئے وہ بہن جب بھی ان کے سامنے آئے گی تو وہ اس کو بڑا ہی اچھا سمجھیں گے بڑا ہی پیارہ سمجھیں گے اس سے بڑی محبت ہو جائے گی خامد کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی کہ وہ دے کے نفرت نہیں کریں گے اس سے بلکہ اس کو پسند کریں گے اس کو اوکے کر دیں گے جی ہماری طرف سے اوکے ہے یہ تو یہ بڑی راز کی باتیں تھی سورہ مریم کی اور انبیاء کی میں نے دعا رکھی یہ ناظرین اس لئے تو یہ بڑا اہم عمل تھا تو اس کو لازمی آگے بھی پھیلا دیں اور بہنوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور بہنیں جن کو یہ یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ سے یہی دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق